امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب بہت 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 انجوائے کر رہے ہوں گے اور بلستان ایڈکیشن سے کچھ نہ کچھ دوستی کے رہے ہوں گے آپ سب کے جو فیڈبیک مجھے میں رہی ہے آپ سب کے جو سپورٹ مجھے میں رہی ہے اس کے لئے بہت 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 شکریہ آپ لوگ مجھے ہیلپ کر رہے ہوں کہ میں بلستان کے ہر گھر تک ہر علاقے تک پہل سکنوں تو اس کا تو میں تینکیو سے وہ نہیں ادا کر سکتی کہ آپ لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہوں یہ تینکیو سے تو اس کچھ نہیں ہونے ہونے لیکن پھر بھی ایم ویری ویری تینک فول تو آل افیو دیر فرینڈز آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آج کو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سالونگ ریال لائف پروبلم انوالوینگ سکرلٹ مطلب جو ہمارے ریال لائف میں پروبلم جوتے ہیں ان کو ہم سکوائر روٹ یوز کرتے ہوئے سالونگ کریں اور ہم اس میں سالونگ کریں گے کوششن جو ہمارے ایکسرسائز 2.4 کی کوششن ہے جو سب سے پہلا ہمارا کوششن ہے اس میں کیا ہے اس میں ہے اور ہاں جب بھی ایسے ڈسکوائر میٹر ڈسکوائر میٹر اور ہاں جب بھی ایسے جو کوششن آپ کے پاس پیپر میں آئیں گے جو تیوری میں ہیں جو لکھے ہوئے ہیں جو نمبرز میں نہیں آئیں مثل ریال لائف پروبلم ہیں تو ان کو غور سے ان کی برڈنگز کو دیکھیں غور سے غور سے پڑھیں کہ یہ چیز اور ان کو انڈرلائنگ کرتے جائے کہ یہ چیز یہ پوائنٹ یہ ایڈیا ان کو دیکھنا ہے اگر آپ نے ڈیٹا سہی کلیکٹ نہیں کیا تو پھر آپ کا انسر بھی سہی نہیں ہوگا کوششن میں دوسری چیز جو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے وہ ہے فائنڈ دل لیند آف دا سائیڈ آف سکوائر تو سب سے پہلے ہم لکھیں گی دو چیزیں ایک تو کوششن میں ہم سے دو چیزوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے مطلب ایک تو ہمیں بتایا گیا ہے اور ایک ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے ڈیمانڈ ہم سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سائیڈ ہے جو فیلڈ کے سائیڈ ہے جو فیلڈ ہے اس کے جو سائیڈ ہے یہ 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 ان کی لینڈ ہے یعنی یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا ہر ایک الگ الگ دیکھو یا ایک ساتھ دیکھو ان کی سائیڈ ہے جو فیلڈ کے سائیڈ ہے ان کا لینڈ بتاؤ اور ہمیں ایک اور چیز انہوں نے دی ہے وہ ہے 3136 سکوائر میٹر انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہ پورا ایریا یہ 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 سارا ملاد کے ہمارے پاس 3136 سکوائر میٹر سکوائر میٹر کو ہم اس طرح سے لکھیں ٹھیک ہے یہ میٹر سکوائر بتا دے یہ سکوائر میٹر بتا دے ایک ہی چیز ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ لینڈ کیا ہے ایک سائیڈ کا وہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اب لینڈ ہمیں معلوم نہیں ہے تو لینڈ کو ہم کر دیتے کہ x کی ایک وی ایک ویر کھولٹی کی let the length of the size of a square یہ چیز میں اس لئے ہمارے چیز میں اس جائے زید کر کھے is equal to x کیونکہ میں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو x کانسیڈر کر لیتے ہیں دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہے وہ ہے area of جو ہمارا فیلڈ ہے اس کا area تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے آپ یہاں پہ square field لکھ لیں یا صرف square لکھ لیں ایک ہی چیز ہے تو میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہی square field نہیں لکھ رہی صرف square لکھ رہی اچھا یہ لکھنا نہیں بھولے کہ میٹر سکائر ہے ہمارے پاس انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 3136 میٹر سکائر ہے یہ تو وہ چیزیں ہوئی جو ہمیں بک میں بتایا گیا اب ہمیں اس کو solve کرنا ہے solve کیسے کریں گے کسی بھی چیز کا area ٹھیک ہے کس چیز پہ depend کرتا ہے length اس کے تمام سائٹس ہیں ان کے لینڈ پر تو اگر میں یہ لینڈ اور یہ لینڈ لوں اور ان کا سکائر لوں فر اگزمپل ہمارے پاس یہ اور یہ 4 ہے کیونکہ سکائر ہے تو سیم ہی لینڈ ہوگا تو سکائر اپ 4 لے لوں وہ ہمارے پاس ایک پل ہوگا اس اور اس اور اس یعنی چاروں کے ملا کر اگر ہمارے سکائر کا جو area ہے وہ 16 ہے تو یہ یہ اور یہ اب چار جو ہمارے پاس 4 ہے وہ ایک پل ہوں گے 16 کے اگر ہم ان کو پلس کریں اگر ہم ایک 4 اٹھائے اور اس کو ملسپلائے کریں دوسرے 4 سے تو وہ ایک پل ہوں گے 16 کے تو سیم ہے یعنی سکائر اپ 4 ہو یا 4 ٹیم 4 کو ہم پلس کریں سیم ہی لے گا تو ہم نے سکائر روٹ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اور ہمیں جو سیکھنا ہے وہ سارا سکائر روٹ پر ہی دیکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ area of square equal ہوگا length multiply by length کیونکہ length ہی ہے دیکھیں یہ اس کا length ہے یہ بھی length ہے یہ بھی length ہے یہ بھی length ہے تو چھار length لینے سے اچھا ہے دو length کو multiply کرو اور چھار length کی ایک ہو جائے گا تو length multiply by length کو ہم area square لے سکتے ہیں یہ تو clear بات ہے کیونکہ length سے ہی تو area بنتا ہے اب یہ ہمارے پاس پھورا مارا goal ہے یہ square تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہم consider کریں تو اس کی یہ والی لمبائی یہ والی لمبائی سیم ہے اور اس کی لمبائی اور یہاں سے اس کی لمبائی سیم ہے تو ہمارے پاس دونوں length چاہے اس طرح سے ہو یا اس طرح سے ہو دونوں length ملا کی یہ پورا board بلتا ہے پورا اس کا area بلتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کی area of ہمارا square ہے وہ ہم length multiply length یعنی square of length لے سکتے ہیں اب جب ہم نے square of length لیا ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ length sides کی جو length ہے وہ ہماری area equal ہوگا تو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں کہ 3136 meter square is equal to x multiply by x کیونکہ x ہمارے پاس length of sides ہے یہ c square کا ہے جس کا یہ area ہے تو we can write it like this ٹھیک ہے ہم سب جو یہ کر رہے ہیں یہ ہم اپنے انتظے پہ کر ٹھیک ہے یہاں سے ہم ہم نے وہی چیز اور یہ reality بھی ہے کیوں کیونکہ length کسی بھی چیز کی length کو ملا کے لمبائی اور چوڑائی میں دونوں ملا کے ہمارے پاس اس کا area آتا ہے تو وہی تو ہم کر رہے ہیں ہم نے کہا length of square multiply by length of square multiply by length of square یعنی یہ بھی length ہے یہ بھی length ہے وہ 3136 meter square تو یہ ہم نے کر لیا solve اب ہمیں کہہ کرنا ہے 3136 meter square is equal to square of x یہ ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ square of x is equal to x multiply by x کسی بھی چیز کو multiply کرو اسی سے ہی کسی بھی number کو یا ہم پہ جیس ہم x کو کیا دیجٹ اور anything ہمارے پاس ہوگا اس دیفنیشن یہ ہے کہ two equal integers تو x ہم نے یہ ہم پہ as a integer کی طور پر consider کیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمیں یہ معلوم ہی کرنا ہے تو یہ تو ہم نے کر لیا اب ہم کیا کرنا ہے ہمیں لینا ہے square root of both sides ٹھیک taking ڈی 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 جو e q ہے اس کا مطلب ہے square ٹھیک ہم نے short form میں لکھا ہے اور ہم اگر square root لیتے ہے دونوں sides کا کیا ہوگا 3136 meter square is equal to square root of x square تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا مجید توڑا یہ simplify ہوگا یہ مارے پاس آئے گا square root of 3136 is equal to x اچھا یہ meter square کہ ہم پھے گیا اس کو ہم سریس ای ڈی دیکھے اگر ہم 3136 meter square کو ایسے لکھے 3136 meter square 36 square by square root of meter square تو یہ square سے کٹ گا تو ہم ایسا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہم ایسا لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ ہم پہ کوئی سائن نہیں ہے اس کا مطلب meter square is multiplied by this تو یہ الگ الگ لکھ اس کو یوں کٹ کر کے 3136 meter تو وہی چیز ہے جو ہم نے یہاں پہ لکھ ہے تو اتنا ٹائم ویس نہیں کریں گے کونسیپٹ آپ کا یہ بنانے کے لئے میں یہاں پہ لکھ ہے تو آپ سمجھ جائے کہ اگر اس کے پاس square نہیں ہے تو ہم دونوں کا square روٹ الگ الگ لکھ گے اس کا روٹ سے کٹ جاتا ہے اس وجہ سے ہمارے پاس صرف 1 ایم رہے گا اور یہاں پہ x کا 2 ہے وہ بھی کٹ جائے گا یہ 2 کٹ جائے س یہ power 2 ہے اس کو پڑھیں گے ہم square of x دیکھ ہے x square پڑھیں گے تو وہ کٹ جائیں گے تو ہمار پس x ہوگا so for now x is equal to square root of 3136 meter یہ ہو گیا ہمارے پاس equation 1 اگر میں یہاں پہ u کر کے equation 1 لکھ لوں کوئی بات نہیں ہے یا یہاں پہ کر کے u equation 1 لکھ لوں سیم ہی چیز ہے تو وہیں پہ چھوڑ لیتے اس کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ساوٹ پہ اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے ہمیں اس کا سکوائر روٹ معلوم کرنا ہے ہم یوز کریں گے کونسا میتھڑ division میتھڑ سمپل ہے زیادہ time tracing نہیں ہے کیونکہ ہم پہ division میتھڑ ہی یوز ہو گا زیادہ division میتھڑ ہی یوز ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس دوسرا میتھڑ ہے prime factorization والا وہ اتنا نہیں ہوتا تو اس نمبر کو سب سے پہلے ہم نے دو پیئرز کرنے ہیں جو نمبر جس کا سکوائر ہم لے 30 بنائے تو ایسا کوئی نمبر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگر آپ 5 ملٹپلائے بائی 5 کریں جو سکوائر اف 5 ہے 25 ہوں گا جو اس سے smaller ہے اور ہمارے پاس 6 بچے گا next player نیچے لے کر رہا ہے 5 پلس 5 جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ 5 کا دبل لینا ہے اور اس میں ایک unit digit ڈالنا ہے تو unit digit ہم کنسیڈر کریں گے خود یہ 636 ہے اور یہ اگر ہمیں unit digit ڈالیں گے تو 106 ہوگا تو ہم 6 لے دیتے ہیں 106 multiply by 6 636 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جب multiply کریں گے تو 636 ہے اور یہ finish یہ تو ہمیں پتا چل گیا تو 105 کیا ننزد کریں گے خود تو 3136 ہے تو 106 ہے تو 106 ہے تو 156 ہے اگر آپ کو 106 ہے تو 106 ہے تو 106 ہے تو ہمارے پاس کیا ہے گا فرم اقویشن ون اور اقویشن ون بکمز کیا بنے گا مانے پاس x is equal to 56 دیکھو ہم نے کہا 3136 میٹر is equal to x اور پھر ہم نے یہی سیم 3136 اچھا یہ سکار روٹ میں پاور بھی ساتھ میں ہیں تو وہ بھی ہمیں پڑھنا ہے is equal to 56 یعنی یہ 3000 دونوں سیم ہیں اور یہی سیم چیز 56 کے بھی equal ہے x کے بھی equal ہے تو x اور 56 بھی دوسرے کے equal ہوئے تو دیر فور x is equal to 56 اور ہمارا آنسر کیا ہے ہمارا آنسر یہ ہے اس کو آنسر بھی دکھ لیں ہم پہ اور یہ ہم پہ ساتھ میں ڈیفائن بھی کر لیتے ساتھ میں جیزی ایہز ساتھ میں دیفائن بھی قیون is equal to 56 and that how دیکھو ہم نے کہا ہم نے خود سے خیال کہ let the length of the side of a square ہم نے square لکھا یہاں پہ square field بھی لکھ سکتے ہو is equal to x اور پھر ہم نے x find کیا x کو find کرنے کا جو process ہے وہ اس طرح سے ہم نے کر دیا تو پھر ہمیں آخر میں پتہ چلا کہ x is equal to 56 اگر length of the sides of the square is equal to x and x is equal to 56 so the length of the sides of the square is equal to 56 اور یہ Jagchau بجا is twice its breadth if the area of the rectangle is 338 square meter then what will be the length and the breadth of the rectangle ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ مطلب جس کی value دیدی ہے وہ ہے length of rectangle sorry وہ ہے area of rectangle ہم لکھیں گے سب سے پہلے اور جو کہ ہمارے پاس ہے 338 میٹر سکوائر میٹر میٹر سکوائر سکوائر میٹر سکوائر سکوائر میٹر میٹر سکوائر 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 ایک چیز ہے اور اس کو ہم ایم سمال ایم پاور اور ہمیں جو نہیں پتا ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک breadth of the rectangle اور ایک length of the rectangle اور اس میں دو چیزیں ہیں اگر ہم کہیں کہ ہمیں فائنڈ بھی یہی دونوں چیزیں ہیں تو breadth of the is equal to x اور question میں انہوں نے کہا کہ length is twice of the breadth اگر ہم breadth x consider کریں گے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے تو اس کی value ہمیں معلوم کریں گے تو length اس کا دو گناہ ہوگا length of a a لکھ لے یا دا لکھ لے کوئی فرق نہیں کرتے گے is equal to 2x twice of breadth ہمارے پاس length انہوں نے کہا ہے کہ ہے تو ہمیں کیے find out کرنا ہے ہمیں دونوں length and breadth of the rectangle اگر ایک rectangle ہے تو اس کا total area ہمارے پاس کس چیز کے equal ہوگا یہ ہمیں پتا ہے کہ area of rectangle is equal to length is equal to length multiply by breadth اب یہ ہمارا board ہی دیکھ لے یہ ہمارے پاس rectangle ہے تو اس کا جو area ہے وہ length multiply by breadth ہے تو یہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے اب ہمارے پاس دو چیزیں وہ کیا ہے ایک تو ہمارے پاس area key value ہے تو ہم یہ ہی لکھ لیتے 338 meter square یا meter square نہیں لکھ لیتے last میں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یا ابھی لکھ لیں کوئی فرق اس بات سے نہیں پتا ٹھیک ہے تو اور یہ ہمارے پاس length multiply by breadth length length 2x لیا ہے تو یہ ہی لکھ لیتے ہیں multiply by breadth ہم نے کیا لیا ہے صرف x لیا ہے یہ تو ہو گیا اب اس کو اگر further more solve کریں تو یہ کیا لکھا جا سکتا ہے یہ لکھا جا سکتا ہے 338 meter square is equal to 2x square کیونکہ x multiply by x x square ہوگا اور 2 تو ایک ہی ہے تو وہ ویسے ہی لکھ لے گا یہ تو ہم نے کر لیا چاہا ہے اس کو مزید توڑا اور بھی solve کیا جا سکتا ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہمیں find out کیا کرنا ہے ہمیں x کیونکہ x ملے گا تو 2x بھی ہمیں ملے گا اور یہ x کی value بھی ہمیں تو ہم اس 2 کو یہاں پہ divide کریں یعنی equal اس طرف لے کریں اور جب equal کے اس طرف لے کر آئیں گے divide کیسے لکھیں گے ہاں 338 m2 divided by 2 is equal to x2 اور اس کو اگر ہم مجید solve کریں تو 2 under 2 ٹھیک ہے 2 under 2 2 اور 1 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے x is equal to 12 13 ہے تو 1 ملٹیپلائے 18 تو 2 9 0 18 اور اس طرح سے 100 سکوائے تو اوپر لگ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس آنسک جائے گا یہ اسے ملٹیپلائے کو ہم نے یہ اسی اسے کرiedzی ہے کو اس سے کٹ کریں کیونکہ جو دنومنیٹر کا ہوں وہ ملٹیپلائے کو ڈیپلائے یا اس اسے سکوائر کی یا اس سکوائر کی نمائیٹر کو کٹ کر Jared تو ہم نے بہت سائٹ کا اس کا روٹ لینا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے گی کونکہ سٹیپ اپنے سٹیپس کو ہمیشہ لکھا کریں کیونکہ جو چیک کر اس کو پتا چلے کہ آپ نے کیا اپلائیں گے ٹک ہے ٹیک اس کا روٹ آف کیونکہ ٹک ہے 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 یہاں پہ ایک والی نہیں ہے اور سکر روٹ جب ہم نے دیا تو ہمارے پاس کہے گا سکر روٹ 169M is equal to x اب یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ ہمارا یہ پاورٹو کٹ کرے گا سکر روٹ جو یہ سیمپل ہے اس کو ہمارے پاس x ہے اور یہاں پہ m سکر ہے یہاں پہ m کیوں کیونکہ اگر ہم سپریٹ کرے ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سکر روٹ 169M is equal to x جو کہ یہ اس کو کٹ کرے گا تو ہمارے پاس سکر روٹ 169M is equal to x اس طرح سے یہ ہمارے پاس solve ہو گیا اب کیا کرنا ہے مزید اب مزید ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ تو اس کو ہم نیم دیں گے ایکویشن مزید ہمارے پاس ہم نے اس کا سکر روٹ معلوم کرنا ہے ہم دیویشن میں تر سے معلوم کریں گے مزید ہم ایک پیار اور ایک پیار ایک پیار روز ایک سکر روٹ سکر روٹ پیار سکر روٹ ایک پیار سکر روٹ سے ہمارا پہلا پیئر آئے گا تو ٹھیک ہے ہو گئے اور پھر اسی کا ڈبل لینا ہے جو کہ ٹو ہے یعنی وان پلس وار اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لئے ایک یونٹ ڈیجٹ فائن ڈاؤٹ کرنا ہے جس سے جسے ہم پہ 3 ہیں ہم اسے ملچپلائے کریں ہمارے پاس ان کی والا پیئر آئے یا پھر اس سے ملچپلائے کریں اگر یہ لاسٹ ہے جسے سے آگے کوئی اور پیئر نہیں ہے تو ہمیں لازمان یہی ملچپلائے پہ 3 کریں گے 3 3 0 9 3 2 0 6 یہی چیز ہے اس لئے 3 اور یہاں پہ بھی 3 اور یہاں پہ 69 اور یہاں پہ فیلش ہے تو ہمارے پاس square root of 169 کیا آیا 30 we can write that so square root of 169 meter is equal to 30 then equation 1 جو کہ یہ ہے becomes equation eq کا مطلب ہے equation اور 1 ہم اسے کیسے لکھے لیں کیونکہ equation 1 is equal to 13 x is equal to 13 x is equal to 13 اور یہ ہی ہمارا آنسر ہے تو یہ تو آنسر ہو گیا اچھا اب یہ x is equal to 13 اس 13 کو ہمیں یہاں پہ اور یہاں پہ ڈالنا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا length breadth of the rectangular اور length of the rectangular کیا ہوگا تو یہ ہم بالتو نیچے solve کر لیتے ٹھیک ہے پھر وہاں پہ ہم لکھیں گے اچھا x ہمارے پاس کیا تھا ہم نے جو ہے breadth ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے x ہی consider کیا تھا یہ والا تو it is equal to 30 جاؤ گا اب یہ 2x ہے یہ 2x ہے تو ہم اس 30 2x is equal to 2 multiply by 30 یہ ہم پہ یہ x 2 سے multiply ہو رہا ہے ہمیشہ یاد رہے کہ کوئی سین نہیں ہے تو مطلب multiply ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس کتنے ہوگا 26 ٹھیک ہے and اسے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے 26 ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ بھی یہ اس کو اسے کر دیں final answer یہاں پہ بھی لکھ لیں اور جو اوپر آپ کا ہے وہاں پہ بھی آپ لکھ لیں کیونکہ دونوں جگہ آپ لکھیں گے تو آپ زیادہ جو ہے آپ کا question valuable بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا فائنل جو پورا ٹوٹل ہمارا question ہے وہ یہ ہے وہ solve وچ کا ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ ہی دو question ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ہی جلد ملوں گے اور exercise 2.4 کے question number 3 question number 4 یہ جو real life solving problems ہیں ان کو solve کر کے ہم اس کو ایر روٹ سے چوڑا مشکل ہے تو یہ سب میں آپ کے لئے باری باری solve کروں گی لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خود ضرور ضرور ان کو پریکٹس کرنا ہے ایک دفعہ دیکھ کے کرنا ہے پھر اس کو بنا دیکھیں آپ نے question پڑھنا ہے اور question کو سمجھ کے اس کو کرنا ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھا ہی ہوگی اور پلیز مجھے feedback دیا کریں پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ میں بلوستان کہ ہر ہر بچے کی ہیلپ کر سکوں اور ابھی ایک دفعہ پھر سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے subscribe کے چینل کو اور جو مجھے like کر دے اور جو مجھے feedback دے رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ take care